موسیقی شالو مالکہم مسیح میں بھائیو بہنوں کو مسیح میں سانتی ہو آج کا ہمارا وچن ہے نیاییو کی پستک اس کا پانچوہ بھاگ اور اس کی دوسری آیت جہاں لکھتا ہے اسرائیل کے اگوہوں نے جو اگوائی کی اور پراجہ جو اپنی ہی اچھا سے برتی ہوئی اس کے لیے یہوا کو دنیا کہوں جب پرمیشور کے لوگ سنکٹ میں تھے اور لڑویوں کی ضرورت تھی دب اسرائیل کے لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی جھوٹ دیا تھا کسی نے فورس نہیں کیا کسی نے ان کو بھلایا نہیں پر ان لوگوں نے وہ کام پربو کے لیے ہے یہ سوچ کے خود کو اس میں جھوٹ دیا مسیح میں بھائیو اور بہنوں آج کہیں بیتر بیتر کبھی آپ کے آتما نے اگر آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو پربو کے لیے کام کرنا ہے تو خود کو روکیے گا مت آپ کے باس جو بھی ہے بس اتنے سے آپ پربو کی سیوہ کر سکتے ہیں پربو نے اگر آپ سے کبھی بات کری ہے کہ آپ کو پربو کی سیوہ کرنی ہے پربو کا سوپ سمچار دینا ہے پربو کی بات دوسری لوگوں تک پہنچانی ہے اور آپ کو من میں کہیں بھی ایسی کوئی بھی بھاؤنا ہوئی ہے تو خود کیوں روکیے گا مت یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کمزور ہیں یہ نہ سمجھے گا کہ آپ میں کچھ نہیں ہے یہ کبھی مت سوچے گا کہ میں کیسے کروں میرے پاس یوجہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے بولنے یا کہنے کیلئے کوئی شبد نہیں ہے کیونکہ بولنے والا پرمیشور ہے اور شبد کیول پربو کا وچن ہے پربو کا وچن جو بھی پربو کا وچن ہے بے دھالی تروار سامنے والے کو اور آپ کو دونوں کو کٹتا ہے یہ مت سوچئے کہ آپ کو بولنا نہیں آتا یا آپ اس کے لائک نہیں ہیں کیونکہ پربو نے ایسے ہی لوگوں کو پسند کیا تھا جن لوگوں کو بڑا چھوٹا یا بڑا ننمہ مانا جاتا تھا اگر آپ دیکھیں تو پربو کے شیشے آدھے سے زیادہ تون پڑ تھے وہ مچھی پکڑتے تھے اور پانی میں ہی رہتے تھے ان میں کوئی ایسی بڑی عہدہ نہیں تھا یا کوئی بڑی ایسا کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا کہ وہ تبکہ لیڈرز کے سامنے بول پائے یا وچن کا اگنا ان کو مل پائے گناہ دینا والا پربو ہے ہم کے ولو اس کے سیوک ہے ان سبھی میں بہت ساری کمیاں تھی بہت کمیاں تھی پر ان کمیوں کے ساتھ پربو نے ان کو سوکارا اور انہوں نے کام کے لیے انہوں نے اس کو جھوٹ دیا اگر آپ شروعات کی بات کریں تو وہ موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ نے کیا کہا تھا موسیٰ نے خود کو یہ سمجھا تھا کہ وہ اس کام کے لائک نہ ہے جب یہوہ نے موسیٰ کو اپنی سیوکائی کے لیے پکارا تب موسیٰ یہوہ کو یہ اتر دیتا ہے نیرگرمن کی فستق اس کا چھڑھا بھاگ اور تیس آیت پرنتو موسیٰ نے جہوہ کو اتر دیا میں تو بولنے میں پدہ ہوں اور فیرون کیسے میری سنے گا یہ پرشن ہم سب میں ہوتا ہے کہ میں کیسے بولوں گا میری بات لوگ کیسے سنیں گے میں کیا بولوں گا کیونکہ وچن دینے والا پربو ہے اور پربو آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا بولنا ہے آپ کو بس اپنا موں کھولنا ہے اور پربو کا وچن آپ کے موں میں بھر جائے گا آپ پھر رکو گوئی بھی نہیں آپ نہ سوچو گے کہ مجھے کیا بولنا ہے اور جس بندے کیلئے وچن جو وچن ضروری ہوگا وہ وچن آپ کو تب ہی دیا جائے گا میری بھائیو اور بہنوں خود کو روکیے گا مت کہیں بھی اٹکنے مت دینا آپ کے پاس جو بھی ہے آپ جہاں بھی ہو چاہے آفیس میں ہو چاہے گھر میں ہو چاہے آپ کے اڈوز پڈوز میں ہو چاہے آپ پڑھائی کر رہے ہو چاہے آپ کچھ بزنس کر رہے ہو سب ہی جگہ سے پربو کا وچن لوگوں تک جائے یہ سوچئے جو بھی آپ سے ملے ان کو پربو کا وچن دیجئے کیول ایک وچن لوگوں کا جیون بدل سکتا ہے آپ بچ گئے ہیں تو آپ یہ بھی سوچئے کہ میں دوسروں کو کیسے بچاؤں کیونکہ کیول بچ کے بیٹھے رہنا وہ سوارت ہوگا اور پربو کے راجے میں اس کا کوئی بھاگ نہ ہوگا پربو جب آپ کھام کروگے تو پربو آپ کو خودی اپنے راجی کے ہیریے تیار کرے گا پربو کو خود کو سمرپت کر دے اور بس پربو آپ کو چلائے گا چلانے والا وہ ہے وچن دینے والا وہ ہے پالنے والا وہ ہے اور آپ کو آگی لے جانا والا وہی ہے آئے پرات نہ کرے اے ہمارے پتا ہمارے مسیح آپ کا دنیوات کرتے ہیں کیونکہ پربو آپ ہم سے بات کرتے ہو اور آپ ہم سے بولتے ہو پربو ہمیں آپ کی سیوکائی کے لیے آگے بڑھائیے ہمیں مارک دکھائیے اور ہمیں اس پہ چلنے کے لیے نم رکھ کرے پربو کیونکہ آپ سب کچھ ہمیں دیتے ہیں بس ہمیں آگے جانا ہے آپ کی کرپہ میں ہے ہمیں سوکار کرے پربو یہشو کے نام سے آمین